اسلام علیکم اردو ٹیچر میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج جس کتاب کا خلاصہ پیش کریں گے وہ ہے باغو بہار میر امن کی یہ کتاب اردو نصر کا ایک شاہکار ہے کتاب قصہ در قصہ اپنے احتیتام کو پہنچتی ہے قصوں کا یہ تسلسل اس کتاب کو تھوڑا الجھن امیز بنا دیتا ہے تاہاں میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر مگر جامع خلاصہ آپ تک پہنچا دوں یہ ایک بادشاہ اور چار دربیشوں کی کہانی ہے بادشاہ کا نام ازاد بخت تھا وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سخت دھکی تھا ایک رات وہ محل سے نکل کر سکون کی تلاش میں قبرستان پہنچا جہاں پر چار فقیر بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ تجسس کے مارے فقیروں کی باتیں سننے لگا یہ چار دربیش ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سنا رہے تھے پہلے دربیش نے اپنی کہانی یوں سنائی کہ اس کا والد یمن کا سوداگر تھا جس کا نام ملک تجار تھا اس کی وفات کے بعد اپنی کمقلی کی وجہ سے اس کی ساری دولت میں نے اڑا دی اور مجبور و معذور ہو کر اپنی بہن کے پاس چلا گیا وہ بیچاری کب تک مجھے رکھتی کچھ رقم دے کر تجارت کے لیے بیش دیا سفر کے دوران جب دمشق پہنچا وہاں پر دمشق کی شہزادی پر فریضتہ ہو گیا بدقسمتی سے شہزادی کسی اور کے عشق میں گرفتار تھی میں مایوس ہو کر خودکشی کے لیے پہاڑ پر چلا گیا تاہم بہن پر ایک نقا پوش بزرگ آیا اور اس نے مجھے خودکشی سے روکا اور روم بیش دیا دوسرے دربیش نے اپنی کہانی یوں سنائی کہ وہ فارس کا شہزادہ ہے اس کی زندگی عیش و آرام سے گزر رہی تھی ایک فقیر سے جب ملاقات ہوئی تو اس فقیر نے بسرہ کی شہزادی کی کہانی سنائی دوسرا دربیش اس کا دیدار کرنے کے لیے بسرہ چلا گیا شہزادی نے اسے ایک شہزادے کا حال و احفال پتہ کرنے بیجا جب شہزادے سے دربیش کی ملاقات ہو گئی تو اس شہزادے نے اپنی دکھ بری داستان سنا دی وہ داستان سے اس قدر مداثر ہوا کہ اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی پانچ سال تک اس کی مدد کے لیے مارا مارا پھرتا رہا آخر مایوس ہو کر خودکشی کا ارادہ کیا تاہم ایک نقا پوش بزرگ اس سے خودکشی سے روک کر روم بیج دیا دونوں درویش جب اپنے قصے سنا ڈالے تو صبح ہو گئی بادشاہ محل واپس سلا گیا اور چاروں درویشوں کو محل بلایا بادشاہ نے بادشید کے بعد اپنی داستان بھی انہیں سنائی بادشاہ کا قصہ یون تھا جب میں نے بادشاہ سنبالی تو بدخشان کے ایک تاجر نے تو بدخشان کے ایک تاجر نے مجھے بہت ہی قیمتی لال دیا میں اس پر فخر کرنے لگا میرے ایک وزیر نے بتایا کہ اس قسم کے کئی لال فلان سوداگر اپنے کتے کے گلے میں ڈال رکھا ہے مجھے اس بات پر بہت ہوسا آیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تاہم فرنگ کے سفیر کی سفارش پر اسے قید کر لیا وزیر کی بیٹی اس سوداگر کے پاس چلا گیا اور اس سوداگر کو بادشا کے پاس لایا جس نے اعتراف کیا کہ وہ باقی یہ لال کتے کے گلے میں ڈالتا ہے کیونکہ کتے نے کئی دفعہ اس کی جان بچائی تھی اب تیسرے درویش کی باری تھی اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے ایک دن وہ شکار کے لیے گیا ہرن کو تیر مارا ہرن زخمی ہو کر ایک باغ میں گز گیا جہاں ایک بوڑا بزرک موجود تھا اس نے ہرن کے جسم سے تیر نکالا اور اس عمل کو ناپسند کیا درویش نے معذرت کی بوڑے نے اس وقت اپنی داستان سنائی داستان میں فرنگ کی شہزادی مہر نگار کا تذکرہ تھا مہر نگار کی خوبصورتی کا سن کر درویش اس کی دیدار کے لیے روانہ ہو گیا وہ مارے مارے پھر رہا تھا کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جس نے اسے شہزادی مہر نگار کے پاس پہنچا دیا مہر نگار کا محبوب مر چکا تھا کچھ عرصے بعد مہر نگار کچھ عرصے بعد مہر نگار اس کے ساتھ آنے کو راضی ہوئی وہ مہر نگار کو لے کر وطن روانہ ہوا اور اپنے والد کو اطلاع دی اس کے والد دریا کے کنارے اپنے بیٹے کا استقبال کرنے آ گیا وہ اپنے والد کے قدم بوسی کے لیے گھوڑے کو دریا میں اتارا اور والد سے گلے ملے ان کے گھوڑے کو دیکھ کر شہزادی کا گھوڑا بھی دریا میں اتر گیا شہزادی گھبرا گئی اور دریا میں چھلنگ لگا دی اور ڈوب گئی تلاش بے سیار کے بوجود اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا آخر خودکشی کا ارادہ کیا تو ایک نقا پوش بزرگ مجھے خودکشی سے روکا اور رون یعنی اس جگہ بیش دیا اب چوتھے درویش کی باری تھی میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اس نے بتایا میرے باپ مرتے وقت اپنے بھائی یعنی میرے چچا کو کہا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا اور اس کا خیال رکھنا مجھے ایک غلام جس کا نام مبارک تھا پالا جب میں پڑا ہوا تو چاچا بدنیتی سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تاہم غلام مبارک نے مجھے میرے والد کے بنائے ہوئے ایک تہخانے میں لے گیا جہاں ان تالیس بندر تھے غلام نے بتایا کہ جنوں کے بادشاہ نے تمہارے والد کو یہ دیئے تھے اگر یہ بندر چالیس پورے ہوئے تو دیو ان کے ماتے دھونگے پھر آپ کی مراد پوری ہوگی ہم جنوں کے بادشاہ سے ملاقات کرنے گئے مگر اس نے ایک لڑکی کی تصویر دے کر ہمیں بیجا کہ اگر اس لڑکی کو تلاش کر کے لے ہوگے تو بندر آپ کو ملے گا ہم مارے مارے پھرتے رہے آخر کار اسے تلاش کر لیا لیکن لڑکی ایسی حسین تھی کہ میں خود اس پر فریفتہ ہو گیا تاہم بندر بھی ہمارے لیے ضروری تھا لڑکی کے جسم پر ایک روغن لگایا جس سے بدبوا دی تھی تاکہ جنوں کا بادشاہ بجزن ہو جائے لیکن جنوں کا بادشاہ ہماری سازش سمجھ گیا اور مجھ پر تشدد کرنے کے بعد مجھے بیرانے میں پھنک با دیا جب مجھے ہوش آیا تو بہت مایوس تھا میں نے خودکشی کے ارادے سے پہاڑ کی طرف گیا لیکن وہاں پر ایک نقا پوش بزرگ نے مجھے خودکشی سے روکا اور مجھے روم یعنی اسی جگہ بیش دیا یہ قصے مکمل ہوتے ہی بادشاہ کے مہر سے بچے کی پیدائش کی خوشخبری آئی چند واقعات کے بعد جنوں کے بادشاہ کے ذریعے دیگر دربیشوں کے خواب بھی پورے ہو گئے معذر سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب کافی بڑی ہے اور اس میں پہت سے اور بھی قصے ہیں لیکن میں نے مختصر انداز میں اس لئے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ اس کا خلاصہ سمجھ جائیں اس حوالے سے کوئی بھی رائے ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بہت شکریہ